سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر السلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شوکت آئیے ناظرین دنمرگ کی خبروں پر مستمیل ہمارے سخاص سبلیٹرنبر ڈالتے ہیں ایک سر سرین حصر تلنگرہ بھر میں جونئر ڈاکٹروں کی غیرموئینا مدت کی ہرطال کے آغاز کے ساتھ تھی پیر کی صبح سرکاری اسپتالوں میں طبی خدمات رہی متاثر اسٹاف کی کمی کے بہران سے نمٹنے کے لیے تلنگرہ نا جونئر ڈاکٹرس اسوسییشن کے راکین کی جانب سے شروع غیر معاینہ مدت کی ہرطال کی وجہ سے اسپلدال انتظامیہ نے تمام سینئر ڈاکٹرس بشامل ٹیچنگ اسٹاف کو ہدایت کی کہ وہ اپنی چھوٹیا منصوب کر کے اپنے معمول کیلوٹی پر ریپورٹ کریں گاندھی اسپتال میں حکام نے پیر کو آؤٹ پیشنٹ ونگ کو کام کرنے کو یقینی بنانے کی کوشش کی لیکن اس ہرطال کے وجہ سے پچاس زیادہ سرجریوں کو ملتوی کرنا پڑا پیر کی صبح سے جونئر ڈاکٹروں نے احتجاج شروع کر دیا اور اوپی اور سرجریوں کا بائیک ہارٹ کیا آپ کو بتا دیں کہ جونئر ڈاکٹروں نے اپنے اسٹائی فرنڈ کی باقاعدہ آدائے کی اسپتالوں میں بہتر سہولیات اسپتال کے آہاتے میں سیکیروٹی اور دیگر مختلف مسائل کے حل کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نارے لگائے تلنگانہ انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کر دیئے گئے جاری اور دیداروں نے بتایا ہے کہ تلنگانہ انٹر فرسٹ ایئر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان کے نتائج میں 63.86 فیصد امیدوار کامیاب ہوئے اس کے علاوہ فرسٹ ایئر ووکیشنل میں 35.24 فیصد طلبہ کامیاب ہوئے جبکہ سیکنڈیئر سپلیمنٹری امتحانات میں پاس کی شرح 43.77 فیصد اور ووکیشنل سیکشن میں پاس کی شرح کی 50.12 فیصد ریپورٹ کی گئی ایڈیشنل کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں عوامی خطاب پرجاوانی کے پروگرام میں عوام سے حقیقت حصول کرتے ہوئے دلے کلیکٹر پی پرونیا ایڈیشنل کلیکٹر وینکٹریڈی ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈی سے رادی کا گھتا اور جلی احتیدار موجود تھے جلی کلیکٹر بیلاش شعبینوں نے احتیداروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کے مسائل کو جلد حل کریں اور انہوں نے پیر کو کلیکٹریٹ میٹنگ ہال میں منعقضہ عوامی خطاب کے پروگرام میں مختلف علاقوں سے لوگوں کی درخواست سے وصول کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلیکٹر نے احتیداروں کو مشکرہ دیا کہ وہ فیلڈ ستح پر لوگوں کے مسائل کا جادہ لیں اور ان کو حل کریں کریم مگر جلی کلیکٹر پاملہ ستیہ پتی نے حکام کو ہدایت دی کہ پر جوانی پروگرام میں پیدا ہونے والے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے جلی کلیکٹر نے پیر کو کلیکٹریٹ آڈیٹوری میں عوامی تقریب کے پروگرام کے حصے کے طور پر عوام سے درخواست سے وصول کی اس موقع پر جلی کلیکٹر نے کہا کہ پر جوانی کی درخواستوں کی وقتاں پا وقتاں جانچ کر کے مسائل کو حل کیا جائے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ درخواستوں کو ردرندات نہیں کیا جانا چاہیے اور انہیں زیلتے والے نہیں چھوڑنا چاہیے جلی جگٹیال میں پر جوانی پروگرام میں آنے والی عوام شکایت کو عالی ترجیح ہی دی جائے اور ان کا فوری حل کرنے جلی کلیکٹر بی پرساد نے عوضیداروں کو تاقید کی کلیکٹر نے آج 68 شکایتوں کی سمات کی جلی کلیکٹر بی پرساد نے مطالعہ خودداروں کو حکم دیا کہ وہ پبلک ریویو پروگرام میں اٹھائی گئی شکایت کو عالی ترجیح دیں جلی کلیکٹر نے ایڈیشنر کلیکٹر رام بابو کے ساتھ پی ایک کو مربوط جلی آفیس کامپلیکس کے آڈیٹوریو میں مناقضہ عوام خطاب کے پروگرام میں عوام سے شکایت اور درخواست سے مصول کی اس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ جلی کے مرکز کے ساتھ ساتھ جلی کے مختلف حصوں کے لوگ مسائل کے حل کے لیے بہت زیادہ اخراجات برداشت کریں اور افضاران کو چاہیے کہ وہ اپنے محکموں کو محصول ہنے والی شکایت کا مضبط انداز میں نمٹھیں جلی ریڈی مستخر پر آئے دن بندروں کی قسرت سے انسانی زندگی محال ہو گئی ہے بندروں کا حجوم سکول کے بچوں پر حملہ کرتے ہوئے خوف کا محکول پیدا کر رہے ہیں اور بازاروں میں عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں بی ایس پی ٹاؤن ستر مالو سائی بابو انگمیہ سنگمیشور نے مینسپل کمیشنر سیہری راجو کو درخواست دیتے ہوئے فوری عوام کو بندروں سے نجات دلانے کا مطاربہ کیا تلنگن ریاستی اردو اکیڈمی کی سکیم اردو الیکٹرونک میڈیا کے نمائنوں کے لیے مالی اعانت کے لیے صحافی ہیں منتظر ہیں درخواست داخل کر کے تین ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الادہ بھی چلے گئی لیکن ابھی تک کوئی مالی امداد نہیں دی گئی شیخ لیاخت حسین ڈریکٹر سیکریٹی تلنگنہ نے ایک مارچ کو تلنگنہ ریاستی اردو اکیڈمی کی سکیم اردو الیکٹرونک میڈیا کے نمائنوں کو سارانہ مالی اعانت برائے سال دلانتی چوبیس کے لیے درخواستوں کے لیے صحافتی بینجاری کیا تھا درخواست کے ساتھ دیگر اصناد اور بینک اکاؤنٹ اور روپیوں کے اڈوانس رسید بل کے تین گوابیاں پندرہ مارچ سال دلانتی چوبیس تک صدر دفتر تلنگنہ ریاستی اردو اکیڈمی نامپلی حیدرباد میں داخل کی گئی تھی لیکن ابھی تک یہ سلسلے میں کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی ہے یہ جانب ارباب مجاز سے توجہ کی ضرورت ہے قریب نگر کی صحافیوں کے وفت نے ریاستی وزیر پون برباہ کر سے ملاقات کرتے ہوئے شکایت کی کہ قریب نگر میں جن اہل صحافیوں کے ساتھ تائم صحافی ہوئی ہے انہیں ارادی الارٹ نہیں کی گئی وفت نے ریاستی وزیر سے ملاقات کرتے ہوئے شکایت کی اس بات پر افصول کا ادھار کیا کہ برسوں سے صحافتی خدمات انجام دینے والے مقامی صحافیوں کو گھر الارٹ نہیں کیے گئے کل آنے والے غیر خانون لوگوں کو گھر الارٹ کیے گئے جن کا دلے میں ریپورٹنگ کا کوئی حصہ نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ ڈگریان ان لوگوں کو دی گئی جو تین دن پہلے آئے ہیں جبکہ تیس سال سے صحافتی خدمات انجام دینے والوں کو اس سے محروم رکھا گیا انٹرنیشنل کالیج آف و ڈینٹل اسوسییشن کے جانب سے حال ہی میں ملک کے صدر مقام نئی تحلیب ملخیدہ کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے بودھن کے ہونہاں ڈاکٹر سڈیکانت دیسائی ڈینٹل سرجن بودھن کو کانفرنس میں شرک ارکان آئی سیڈی نے متفقہ طور پر ساؤت زون انڈیا کا ری ایجنٹ منتخب خرار دیا ڈاکٹر سڈیکانت دیسائی بودھن کے ایک نامبر سینئر ایڈوکیٹ وی آر دیسائی اور سونی تا دیسائی سابقہ شرک پرسن بلدیا بودھن کے فرزن ہیں درد اکٹیال پرائیویٹ کالجوں کی دردامی آسوسیشن نے آج یہ پرزاوانی پروگرام میں ڈلے گلکٹر کو ایک تحریری آدھا شوال کرتے ہوئے ڈلے میں فیچر ایمبرسمنٹ کی بقائجات کو جاری کرنے کا مطالبہ کیا ریاستیت حکومت نے ریاست کے ڈگری کالجوں کو گلیشتہ تین سالوں سے پیچر ایمبرسمنٹ فنڈ جاری نہیں کیے جس کی وجہ سے کالج مالی خسارہ اور نوکسان میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر فنڈ جاری کریں اور ان کی مدد کریں ڈگریال بی آریس ایمیل سنجے کمار کے گھر ہاسپیٹل کا پارٹی کارکنوں نے محاسا کیا ڈگریال میں بی آریس کارکنوں و قائدین نے سابقہ ریاستی وزیر کے عشور ڈلے صدر کے ویدیا ساگرہو ڈلے فریشتہ چیئر پرسن ڈاو بسندہ سوریش سابقہ کونی سمڈی روی شنکر سابقہ مارکٹ فنڈ چیئرمن باپو جی ردی کے علاوہ ڈیگر نے ہاتھوں میں سنجے کمار کے خلاف لے کارٹ اٹھائے نعرے بلند کیے اور بڑی تعداد میں ملے سنجے کمار کے ساتھے کی مطمئنگ کی ڈگریال کونی سمڈی ایم سنجے کمار کے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد پارٹی کارکنوں کی جانب سے جگتیال تیسل جو راہے پر علامتی پتلہ نردادش کیا گیا کانگریس پارٹی میں شمولیت پر احتجاج ادھرنا دیا گیا جس کی وجہ سے جلے میں سیاسی ماحول سرگرم ہیں کانگریس اور بی آرس پارٹی میں ہرچل پیدا ہو گئی ہے بی آرس کے احتجاج میں سادھے خریصیت وزیر کے ایشور اور تیلے شدر کے ویڈیاں سا کر رہا ہوں تیلے پریشے چیرمن ڈاؤس انتہ سریش صحابی خرق و نسمی رویشنکر و دیگر موجود تھے چیزون برود منگل بادنمار مغرب مسجد انوار مصطفی خان قاہ محمدی اکس میری عدل آباد میں جلسہ مناخت کیا جا رہا ہے جس میں مقامی و دیگر عدلہ کی افراد شرکت کریں گے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجت الویدہ سے واپسی پر امت کو ایک پیغام دیا تھا وہ پیغام امت کو قیامت تک فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے اس خطبے سے امت کو واقع کروانا ضروری ہے بعد نماد مغرب جلسے کا آغاز قرارت کلام حباق سے ہوگا بعد نات و منقبد جلسے سے خطاب کیا جائے گا بعد دعا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کا اختدام ہوگا بعد نماد انشاء لنگر کندر رہے گا آواتین کے لئے پردے کا معقول انتدام رہے گا آمد المسلمی سے خواہش ہے کہ وہ اپنے دو صاحباب کے ساتھ شرکت کریں ورنجل ایم جی ایم ہاسپیڈل میں گاندی مجلسے کے پاس جنئر راکٹرون نے گرین شینل پولیسی کو نافذ کرنے اور دیگر اہم آٹھ مطالبات پر پوری عملواری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جتہ نہ دیا ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے اجویات کے اڈوانج ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کے درد کا شرطی آئلاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرونشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مران بخشیلاج رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر ہے جباد ہسا سمجھے جانا والے ٹاؤن بھینسہ میں کل رات تقریباً گیارہ بجے اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب پتا چلا کہ ایک شرپسند ہندو نوجوان نے سوچل میڈیا انسٹاگرام کی اپنی آئی ڈی بھینسہ والا پر ایڈٹ کردہ ایک ویڈیو پوست وائرل کیا جس میں مرکزی مسجد پنجشاہ کی میناروں پر ایڈٹ کرتے ہوئے بھگوہ جھنڈے لہراتے ہوئے جے شریرام کے نعرے بلند کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کر دیا اس پوست کو دیکھنے کے بعد مسلم نوجوانوں میں شدید برہمی پیدا ہو گئے اور مسلم نوجوانوں نے سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدھا پولیس سیشن پہنچ کر اس خاتھی کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اس دوران مسجد پندشاہ کمیٹی کے صدر عبدالواجد بنارسی اور معور نقون ملدیہ ابراہیم نے علاہدہ علاہدہ شکایت پولیس سیشن میں درش کرائی بعد دن ایڈیشنل ایس پی ای کانتیلار سبحاش پاٹل نے برہم مسلم نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے انہیں اس بات کا دیکھن دیا کہ وہ پورامن ماہول کو مقتر کرنے والے شرپہ سند ہندو نوجوان کے خلاف سخت کاروائی کریں گے اور بہت جلد اس کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس موقع پر ایس پی پاٹل نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور پولیس ستابون کریں ہیدرباد کے بیگمپیٹ ائرپورٹ کے حکام کو پیر کی روز نامعلم شخص کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوا جس میں ہیدرباد بیگمپیٹ ائرپورٹ میں بم رکھے جانے کی اطلاع تھی اس اطلاع کے ساتھ ہی پولیس حرکت میں آگئی نامعلم افراد کی جانب سے ایک ای میل بھیجا گیا جس میں بم رکھے جانے کی اطلاع تھی ہیدرباد پولیس نے CISF کے حلکاروں کے ساتھ بیگمپیٹ ائرپورٹ کی تلاش لی یہ ای میل ہواہ ایڈے کے حکام کو بیگمپیٹ ہیدرباد میں موصول ہوا جس کے بعد CISF کو ہواہ ایڈے کے سیکیورٹی اور پولیس کے انچارج سنٹرل پورٹ کو الیٹ کر دیا گیا ہیدرباد پولیس بم ڈیٹیکشن اسکوائیڈ نے ہیدرباد کے مدافاتی علاقے گھٹ کے سر میں سابق ایمپیٹی سی کے قتل کی پاردات آئی پیش تفصیلات کے مطابق چالیس سالہ سابق ایمپیٹی سی مہیش کو ہیدرباد کے مدافاتی علاقے گھٹ کے سر میں قتل کر دیا گیا مہیش سترہ جون کو کھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہو گئے اور واپس نہیں آئے ان کے بھائی ویتھر نے پولیس سیشن میں گمشودکی کی شکایت درست کرائی پولیس نے اتدائی طور پر لاپتہ شخص کا مقدمہ در کر کے تفشیش شروع کر دی افسوسناک بات یہ ہے کہ مہیش کے ناش نگرڈ ڈمتنگ یارڈ سے برامت ہوئی مقام پولیس مہیش کی موت سے پردہ اٹھانے اور اس کے وحشیانہ قتل کے ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے اپنی تحقیقات رکھے ہیں جاری اٹھارویں لوگ سبا کا پہلا اجلاس پیر کیروز سے شروع ہوا جو تین جولائی تک جاری رہے گا اجلاس کے پہلے دو دن نئے ممبرانے پارلیمنٹ حلق لیں گے لوگ سبا کے نئے سپیکر کا انتخاب چار شمدے کو ہوگا جمیرات کو صدر جمہوریہ دروپوتی مورمو دونوں ایوانوں کے مشترے کے اجلاس سے خطاب کریں گے ایر کو ایوان کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے صدر جمہوریہ دروپوتی مورمو نے راشتے پتی بھون میں پروٹیم سپیکر کے طور پر بھرت رہری مہتاب کو اہدے کا حلق دلائیا تلہنگانہ میں بڑے پیمانے پر آئی ایس اہدے داروں کی تبادلے کر دیئے گئے ریاست کے چمالیس آئی ایس اہدے داروں کی تبادلوں کی حکمات جاری کیے گئے جنگلات اور ماہولیات کے پرنسپال سیکریٹری احمد ندیم اور انگمڈیکس کے پرنسپال سیکریٹری کے طور پر مردودہ علی رضوی کو مقرر کیا گیا ہے سرفراز احمد کو میٹرو پلیٹن کمیشنر ایچ ایم ڈی اے شیخ یاسمین باشا کو ڈائریکٹر ہارٹی کلچر مقرر کیا گیا ہے چیف سیکریٹری شاندی کماری نے ان اہتداروں کے تبادلوں کے حکمات کیے جاری بی آر ایس کے عملے وہ سابق وزیر جی کملاکر نے کانگریس میں شامل ہونے کی قیاس آرائیں کی تردید کی انہوں نے پارٹی صدر کیسی آر سے ملاقات کی کملاکر نے کریم نگر کے میر وائس انیل راو پارٹی ٹاؤن کے صدر چلہ حریشنکر اور بی آر ایس کورپریٹرز کے ساتھ کیسی آر سے ان کی ایراولی فارم ہاؤس پر ملاقات کی ایم ڈی اے نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے بی آر ایس چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کہا کہ وہ پارٹی میں رہ کر آوامی مسائل پر لڑیں گے کملاکر کے بی آر ایس چھوڑنے کے افواہیں ہفتے کے روز مانا کنڈورو کے ایم ڈی ڈاکٹر کمپلی ستیہ نارانہ کے تفسیرے کے بعد شروع ہوئی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ستیہ نارانہ نے کہا تھا کہ کملاکر بہت جلد کانگریس میں شامل ہوں گے ایسی ہی افواہیں پارلیمنٹ کے انتخابات سے قبل بھی گردش کر رہی تھی تاہم کملاکر نے ایک ویڈیو پیقام جاری کر کے اس کی تردیب کی تھی وہیں دوسری طرف میر کے خلاف کی آثارہیاں اس وقت بھی زور پکڑ گئی جب انہوں نے مرکر وزیر مملکت بننے پر مبارک بات دینے کے لیے مرکر وزیر مملکت برائے داخلہ بندی سنجے سے ملاخات کی تھی جکتیال بی آر ایس پارٹی کے رکون اسمبلی کانگریس میں ہو گئے شامل جکتیال اسمبلی حلقے سے بی آر ایس پارٹی کی نمائندے کرنے والے رکون اسمبلی دکٹر سنجے کمار نے جبلی حص میں واقعے وزیرالہ ریوندرڈی کے خیام کا پہنچ کر ان سے ملاخات کی اور کانگریس میں شامل ہو گئے اس موقع پر وزیرالہ نے سنجے کمار کو کانگریس کھنڈوا پہنایا اس موقع پر وزیر تیرات و تعلقہ تیامہ پیس اینوارس ایڈی بھی موجود تھے اس طرح اب تک بی آر ایس پارٹی سے تعلق کرنے والے پانچ ارکان اسمبلی کانگریس میں شامل ہوئے ہیں جن میں ڈین آنگندر، ٹی ونکر ٹراؤ، کڑیم سریحری، پیس اینوارس ایڈی اور ڈاکٹر سنجے کمار شامل ہیں اندور بی جے پی یوام مولچہ کے شہر نائف صدر مونو کلیانے کا اندور میں گولی مار کر خطل کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ مونو کلیانے مدیہ فردیش حکومت میں کابینی وزیر کیلاش ویجیورگیا کا بہت قریبی تھا یہ واقعہ شہر کے ایم جی روڈ تھانے کے علاقے چمن باغ میں پیش آیا پولیس کے مطابق پرانی دشمنی کے وجہ سے پیوش اور ارجو نے مونو کلیانے کو گولی ماری الحال دونوں ملزمین فرار ہیں جن کی تلاش ہے جھاری شہر کے مدافات میں خان کی ٹرائولز کی بس بھی قابو ہو کر آوٹر رنگ روڈ پر اُلٹ گئی یہ حادثہ اتوار کی رات پیش آیا اس حاصے میں اوپل سے تعلق رکھنے والی 33 سالہ خاتون ممتہ کی موت ہو گئی بس کے نیچے دب گئی اس بس میں اٹھارہ مسافرین سوار تھے جن میں سے پندرہ زخمیں ہو گئے حادثے کے بعد مسروف ترین آوٹر رنگ روڈ پر تقریباً دو کلومیٹر تک ٹرافک جام ہو گیا زخمیوں کو علاج کے لیے نان اکرام گڑا کے خان کی اسپطال منتخل کر دیا گیا اینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور کی جانب سے برخ رفتاری سے گاڑی چلانے کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا بتایا گیا ہے کہ خان کی بست کچھی بولی پٹنچیرو سے اڑوچوری کی سمجھ جا رہی تھی پولیس مختلف ذاویوں سے تکیخات میں ہیں مصروف مزیراعہ ریوندریڈی نے دونوں شہروں ہیدرباد و سکندر آباد میں رات ساڑھے دز اور گیارہ بجے کے درمیان تمام تجارتی اداروں کو بند کروانے کا احکام جاری کیا دونوں شہروں میں پیش آنے والے قتل و غارت گری کے واقعات کا اجازہ درنے کے بعد ریوندریڈی نے ریاست محکم پولیس کے اوزنداروں کو ہدایت دی کہ وہ رات ساڑھے دز بجے بازار بند کروانے کے اخدامات کرے اور کسی بھی تجارتی ادارے کو رات گیارہ بجے کے بعد کاروبار کی اجازت نہ دی جائے ریوندریڈی کے جانب سے جاری کردہ احکامات میں کہا گیا ہے کہ رات کے اوخات میں آوارگردی سے گریت کے لیے نوجوانوں کو پابند کیا جائے اور بلا وجہ سڑکوں پر گھومنے کے سسلے کو ترک کروایا جائے علاوہ دین سڑکوں اور عام مقامات پر کھلے عام شراب نوشی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی ہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ فیلحال مجیدہ انجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجبیات کے اڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطیہ علاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروہ انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹر پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مران بخش علاج رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگا ہیڈباد